چلے بھئی سوموار کی صبح بڑیا فیسٹیوٹیز کے بعد آپ سب کا سواگت ہے فیسٹیو ویک میں یعنی پچھلے کاروباری ہفتے فائنلی کچھ ریلیف دیکھنے کو ملا بیک ٹو بیک چار ہفتوں سے نفٹی جو پٹائی چھیل رہا تھا اس سے اُبرا لازٹ ویک نفٹی میں آدھے پرسنٹ ویک آن ویک کا اُچھال دیکھنے کو ملا کہہ لیجے لا سموت جاتے جاتے تھوڑے بہت حالات صدرے اور آج سے نئے سموت کا پہلا فل فلیجڈ کاروباری ہفتہ اور اس ہفتے کی اہمیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس اب ایونڈز بتا دوں گا آپ کو آپ سمجھ جائیں گے یہ نیا سموت کس نوٹ پہ شروع ہو رہا ہے آج سے چائنہ کی ٹاپ لیگسلیچر نپی سی سٹینڈنگ کمیٹی کی پانچ دیوسیہ بیٹھک کی شروعات ہو رہی ہے منڈے ٹو فرائیڈے ٹاپ لیگسلیچر ہے بیچ میں اپ ڈیٹس آ رہے تھے کہ سیورل فسکل میجرز اور لینا چاہتا ہے چائنہ اپنی ایکانومی کو پٹری پہ لانے کے لیے اس ویک کو اناؤنسمنٹ آئیں گے نہیں آئیں گے انیبوڈیز گیس پر بہت امپورٹنٹ چائنہ کی پانچ دنوں کی بیٹھک شروع ہونے جا رہی ہے جب چائنہ کی بیٹھک چل رہی ہوگی گلوبلی سب کی نظریں ہوں گی یو ایس پریسیڈنشل الیکشنز پر منگلوار یعنی کی کل کامالا ہیریس ورسز ڈانلڈ ٹرم اور اس ہفتے شاید ہمارے سامنے آنسر آ چکا ہوگا رکھیے ذرا ٹھہریے ابھی یہ تو صرف دو ہی بڑے ایونٹس تھے اسی ہفتے یو ایس کے فیڈرل ریزرف اس کی جو ایف او ایم سی جو کمیٹی ہے درے سیڈ کرتی ہے اس کی دو دیو سی بیٹھک چھے اور ساتھ نومبر کو پلیزڈ ہے وینز ڈے اور تھرز ڈے تھرز ڈے رات کو ہمیں پتہ چل دائے گا یو ایس فیڈ کا فیصنا حالانکہ پتہ نہیں ہے اگلا پریزیڈنٹ کون ہوگا لیکن اب تک موٹا موٹی بزار پچیس بیسس پوائنٹس کا کٹ ڈائجسٹ کر کے لاجلی چل رہا ہے ایس بی آئی ٹاٹا موٹرز ڈاکٹر ایڈیز لیبورٹریز ٹائٹن ایم ایم نفٹی کے ایکچولی دس کمپنیوں کے نمبر سکیڈیول نے اور کسی سوگی جیسے میگا آئی پیو کا بھی انتظار ہوگا یہ ہے اس ہفتے کا ایکشن آپ کی سکرینز پر یہ ہفتے کے ایونٹس کافی حد تک بزار کا ڈیریکشن تیہ کرنے میں مدد کر رہے ہوں گے خیراج ٹیکنیکلی ہمیں دو دنوں کے کیوز پر ریائک کرنا ہے بھئی کہنے کے لیے مورٹ ٹریڈنگ کا ایک گھنٹے کا سیشن فرائیڈے کو ہو چکا ہے تو تھرزڈے کے کیوز ہو سکتا ہے ڈائجسٹ کیوں لیکن لاجلی انسٹیوشن پارٹسپیٹ نہیں کرتے ہیں اس سینے میں دونوں دن کے دکھاتا ہوں آپ کو تھرزڈے کا یو ایس مارکٹس کا پرفارمنس سکرینز پہ ایک سے لے کر پونے تین پرسنٹ کا دباہ تھا تھرزڈے وہ دن تھا جب مایکروسوفٹ میٹا پلیٹفورم جیسے ریزلٹس ڈسپوائنٹ کر گئے تھے ان کے سٹاک ڈسپوائنٹ کر گئے تھے تگڑا پریشر پنا اور فرائیڈے ایک کہہ لیے آدھے سے تین چوتھائی فیز دی فائنلی اچھال کے ساتھ ٹریڈ اور یہاں پہ بیکڈراؤپ تھا ایک بہت کمزور یو ایس کی جابز ریپورٹ سامنے آ رہی تھی یہ دونوں چیزوں پہ حرماس سے اپن چچک کر رہے ہوں گے کچھ ہی دیر میں آج صبح کے فیوچرز بھی سکرینز پرکھ دیتا ہوں حلکے دباو کے ساتھ ایک چوتھائی سے آدھا پرسنٹ فیوچرز دباو میں اور کیوز دکھا دیتا ہوں تب اور اب نہیں دکھا رہا میں یہ تو کنفیجن ہوگا تھرزڈے رات کا دکھاؤں فرائیڈے کا دکھاؤں کوئی ڈائجس کیا نہیں ہے تب اور اب چھوڑ دیجے تینوں کیوز لے کر آئیے سکرینز پہ بانڈ ڈیلز انچ اپ کر رہی ہے فور پوائنٹ فور کے قریب آکے کھڑی ہو گئی ڈالر انڈیکس ایک سو چار کے اردگیت اب کامکاج کرتا ہوں اور کروڈ جو ہیڈلائنر پروڈیسر صاحب نے منچن کر رہا تھا انچ اپ کرتے کرتے پچھتر ڈالر بہت انٹریسٹنگ سیشن سامنے کھڑا ہے گف نفٹی کہہ رہا ہے ایک تیہائی فیزدی کے دباف کے ساتھ اس بہت انٹریسٹنگ ہفتے کی ہم شروعات کریں گے آگاز کریں گے ایسے میں گلوبلی موڈ کیسا ہے ہورماس بتائیں گے آپ کو ویرو بتائیں گے کیسے ہفتے کی شروعاتی کاروباری سطر میں نفٹی نفٹی بینک پہ اپروچ رکھا جائے اور رشدہ سے جانیں گے سارے امپورٹنٹ سٹاکس ان نیوز لائے بھائی گف نفٹی ہلکا دباف آپ کے ایشیای پیئرز کیسے کر رہے ہیں اس سمیہ سبھے ملا جولا کامکاج ہے دکھائی پورا ایشیای دکھائی پورا ایشیای